آج ہم پڑھیں گے برانکائے اور برانکیولز کے بارے میں اور اگر بات کیجئے کہ برانکائے اور برانکیولز تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا رسپائریٹری ٹریک ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ٹریکیا ہے وہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے اور وہ ڈیوائیڈ ہو کے سمال ٹیو بناتا ہے جسے کیا کہا جاتا ہے برانکائے جسے کہ اگر ہم یہاں پر ڈائیگرام میں دیکھیں تو ہم دیکھ رہے ہیں رسپائریٹری ٹریک کو اور اگر ریسپائیرٹری ٹریک کی بات کیجئے تو ہم کہہ رہیے کہ وہ پیسج وہ ٹریک جس میں سے آئر پاس کرتی ہے بریدنگ میں مطلب یہ کہ جو سانس لینے کا عمل ہے اس میں اگر ہم بات کریں کہ آئر کہاں سے پاس کرتی ہے جس ٹریک سے اس ٹریک کو جو ہے وہ ہم کہتے ہیں ریسپائیرٹری ٹریک اور اس میں برونک آئے اور برونکیولز کی بات کیجئے تو یہ اس کا ایک پات ہے ایک حصہ ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ٹریکیا جو ہے وہ ڈیوائیڈ کرتا ہے ڈیوائیڈ کر کے وہ دو سمال ٹیوبز بناتا ہے جسے کہ پرائیمری برنکائے کہا جاتا ہے جیسے کہ یہاں پر اگر ہم ڈائیگرام میں دیکھیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے مطلب ٹریکیا ڈیوائیڈ کیا ڈیوائیڈ کر کے اس نے کیا کیا اس نے پرائیمری برنکائے بنائے جیسے کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک جو ہے میں اب اگر ہم رائٹ برانکس کی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو رائٹ برانکس ہے اگر اس کے ڈائیمیٹر کی بات کی جائے تو اس کا جو ڈائیمیٹر ہے وہ لارجر ہوتا ہے لیکن اگر اس کی لیندھ کی بات کریں تو جیسے کہ یہاں پر آپ ڈائیگرام میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس کا ڈائیمیٹر جو ہے وہ زیادہ ہے لیکن اس کی لیندھ جو ہے وہ کم ہے مطلب یہ کہ یہ شارٹر ہے جو لیفٹ برانکس ہے اس سے فردر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اس کی ڈیویجن کی بات کی جائے کہ یہ سکینڈری ڈیوائیڈ کر کے سکینڈری برانکائی بنا رہا ہے اور اگر اس کے نمبر کی بات کی جائے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو رائٹ برانکس ہے اس کی فردر پارٹیشن کی بات کی جائے مطلب فردر کتنی برانچز میں ڈیوائیڈ ہو رہا ہے تو اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ برانچز کتنی ہے تھری ان نمبر اسی طرح سے اگر ہم لیفٹ لنگ کی بات کریں کہ اس میں برانکس چو ہے وہ کتنی برانچز میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے مطلب کتنی سکینڈری برانچز ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو لیفٹ لنگ ہے اس میں ٹو سکینڈری برانکہ ہے جیسے کہ ہم دائیگرام میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ کتنی ہے اگر ان کے نمبر کی بات کیجئے تو یہ ٹو ہیں اب اگر ہم ساتھ میں برانکہ کے سٹرکچر کو دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ریزیمبل کرتا ہے ٹریکیا کے ساتھ کیا یہاں بھی سمال کارٹیلیزنس پلیٹ پریزنٹ ہے جو اس کی وال کو سپورٹ پروائیڈ کرتی ہے اور اس کو کولابس ہونے سے بچاتی ہیں اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو سکینڈری برانکہ ہے وہ فردر ڈیوائیڈ ہوتی ہے ڈیوائیڈ کر کے وہ کیا بناتی ہے ترشیر برانکہ ہے اور ترشیر برانکہ ہے اگر ہم فردر دیکھیں تو وہ کیا کرتے ہیں ری ڈیوائیڈ کریں گے مطلب یہ کہ ہم نے دیکھا سب سے پہلے کہ پرائیمری برانکہ ہے پرائیمری برانکہ ہے ڈیوائیڈ کرتا ہے وہ بناتا ہے سکینڈری برانکہ ہے سکینڈری برانکہ سے فردر آگے یہ والے جو ہیں انہیں کیا کہیں گے ہم یہ ترشیر برانکہ ہے اب یہ جو ترشیر برانکہ ہے یہ فردر ڈیوائیڈ اور ری ڈیوائیڈ کرتا جائے گا اور فردر ہم دیکھتے ہیں کہ جو فائنلی جو برانچز ملتی ہیں انہیں کیا کہا جاتا ہے انہیں کہا جاتا ہے برانکیولز جیسے کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ان کے ٹرمینلز ہیں انہیں کیا کہیں گے برانکیول اب اگر ہم فردر برانکیول کی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ برانکیول جو ہے وہ فرسٹ ائر وے برانچز ہیں جہاں پر کارٹیلیج پریزنٹ نہیں ہوتی اور ساتھ میں اگر ہم برانکیول کے ڈائیمیٹر کی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا ڈائیمیٹر جو ہے وہ بہت کم ہوتا ہے وہ لیس تین ون میلی میٹر ان کا ڈائیمیٹر ہے اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو برانکیولز ہیں وہ اپنے ڈائیمیٹر کو چینج کر سکتے ہیں وہ اس کو انکریز اور ڈیکریز کر سکتے ہیں اور ان کو انکریز اور ڈیکریز کر کے یہ کنٹرول کر سکتے ہیں ائر فلو کو اور اگر یہ بات کریں کہ air flow کو جب ہمارے دماغ سے sympathetic nerves جو ہیں وہ message لے کے آتی ہیں اور اسی طرح سے اگر ہم decrease کی بات کریں کہ کب decrease ہوتا ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ parasympathetic nerves ہمارے brain سے ہمارے دماغ سے message لے کے آتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ air flow کو مطلب diameter change کیا جاتا ہے تاکہ air flow کو decrease کیا جائے اسی طرح سے اگر ہم فردر بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو bronchiules ہیں یہ further divide کرتے ہیں اور re-divide کرتے ہیں مطلب یہ کہ sub divide ہوتے ہیں یہ lungs میں اور ان کے جو further structures آگے develop ہوتے ہیں اگر ان کی بات کیجئے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو terminal bronchiules ہیں وہ open ہوتے ہیں small collections میں اور وہ جو collections ہیں انہیں کیا کہا جاتا ہے انہیں air sex یا پھر alveoli کہا جاتا ہے جو کہ کس طرح کا structure ہے جو کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ bunch of grapes مطلب جیسے کہ انگوروں کا گچھاؤ اس طرح کا structure ہے اور alveoli کے بات کیجئے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو gases exchange ہے وہ کہاں پر ہوتا ہے وہ alveoli کو جس کو further ہم اپنی next ویڈیو میں discuss کریں گے تو students آج ہم نے کیا discuss کیا آج ہم نے discuss کیا bronchi and bronchiules کے بارے میں آج ہم نے کیا بات 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 کیا بات